گوڑ مورننگ فرنس آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل میں تو فرنس آج ہم آپ کو بنا کر بتائیں گے مکملی پھولوں کا بہت سندر اور پیارا سا ہار تو فرنس یہ ہار کیسے بنائیں گے اس کے لیے آپ ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور اپنے دوستوں اور رستتاروں میں ویڈیو کو شیئر جرور کریں اور ہاں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں دوستوں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل کے بٹن کو جرور دبائیں کیونکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو اس کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں تو یہ دیکھیں فرنس ہماری باڑی میں بہت سارے مکملی پھولوں کے پیر لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ مکملی پھول بہت ہی سندر بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں اس میں بیج بھی پڑ گئے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بیج سوک گئے ہیں اور جب ہم اس پھول کو توڑیں گے تو ہم یہاں سے توڑیں گے یہ دیکھیں ایک پھول میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس پرکار کا یہ پھول رہتا ہے اور بہت ہی سندر بہت ہی پیارا پھول لگتا ہے یہ مکملی اور یہ دیکھیں یہ بیج ہے اس میں بیجوں کو ہمیں نہیں توڑنا ہے یہ دیکھیں اس پرکار سے ہم مکملی پھول توڑ لیں گے اور یہ دیکھیں ایک تغاری میں رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں اس پرکار سے ہم بہت سارے پھول توڑ لیں گے کیونکہ ہار میں بہت سارے پھولوں کی جورت پڑے گی تو یہ دیکھیں فرنٹس بہت ہی پیارے اور بہت ہی ملائم ہوتے ہیں یہ مکملی پھول بلکل مکمل کی طرح یہ دیکھیں ہم اس پرکار سے یہ جو بہت سارے پیڑ لگ ہوئے ہیں ان میں سے پھول توڑ لیں گے یہ دیکھیں اتنے سارے پیڑ لگ ہوئے ہیں سب ہی پیڑوں میں سے ہم پھول توڑ لیں گے اور یہ دیکھیں فرنٹس میں آپ کو سب سے بڑا والا پھول توڑ کر بتاتی ہوں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سندر کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ پھول یہ دیکھیں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے بلکل مکمل کی طرح تو یہ دیکھیں فرنٹس یہاں پر اتنے سارے ہم نے مکملی پھول توڑ لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنٹس اب ہم بنائیں گے ہار تو سب سے پہلے ہم پھولوں کو اس پکار سے ایک ترپال پر ڈال لیں گے پھولوں کے اوپر کچھ بیج بھی ہے تو ان کو جھڑا دیں گے اور یہ دیکھیں فرنٹس اتنی بڑی کلی کرنی ہے ہمیں ہار بنانے کے لیے یہ دیکھیں جو بڑی کلیاں ہیں ان میں سے ہمیں توڑ لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے سوئی اور دھاگا لیا ہے موٹا دھاگا لیا ہے آپ پتلا بھی لے سکتے ہیں لیکن جب ہم ہار بنائیں گے تو اس میں بجن کافی ہو جائے گا تو پتلا دھاگا ٹوٹ بھی سکتا ہے اور یہ دیکھیں اس پرکار سے ہم کلیاں کر لیں گے چھوٹی چھوٹی بڑی کلی ہوتی ہے اس میں سے ہمیں چھوٹی کلی کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے سوئی میں دھاگا ڈال لیا ہے اور یہ دیکھیں ایک دھاگے کا چھوڑ سوڑا بڑا رکھنا ہے اور یہ دیکھیں اس پرکار سے ہمیں کلی اٹھانا ہے اور اس کے بیچ میں سے اس پرکار سے سوئی پیرو لینا ہے دوسری کلی اٹھائیں گے اس کو اس پرکار سے پیرو لینا ہے دیکھیں دونوں سائٹ کر لیا ہے اسی پرکار سے ہم تیسری سائٹ بھی کلی پیرو لیں گے اور یہ دیکھیں چوتھی سائٹ بھی یہ دیکھئے چاروں اور ہم نے کلیاں پیرو لی ہیں یہ دیکھئے کسی بھی سائٹ سے جو ہے ڈنڈیاں نہیں دیکھ رہی ہیں پھولوں کی اور اس کو اس پرکار سے دھاگے میں پیرو لینا ہے اور جو بڑی کلیاں ہیں ان میں سے اس پرکار سے دو دو کلی کر لینا ہے یہ دیکھئے اسی پرکار سے ہم کلی پیروتے جائیں گے یہ دیکھئے بہت ہی آسان ہے ہار بانانا یہ دیکھئے اس پرکار سے کلیاں پیروتے جائیں گے اور ان کو دھاگے میں ڈال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سندر لگ رہا ہے یہ اور اس کو دھاگے میں اس پرکار سے پیرو لیں گے یہ دیکھئے تو یہ دیکھئے میں آپ کو دھاگا اٹھا کر دکھاتے ہوں یہ دیکھئے اس پرکار سے دکھائی دیتا ہے یہ چار اور سے اسیحے پرکار سے ہم اور کلیاں پھروپ کر لماющی ہار بنا لیں گے یہ دیکھئی جو ہم نے پرaliی سٹیپ سے بتایا تھا ہمیں آخری سٹیپ تک کلیاں پھروپ کی جانا ہے یہ دیکھئی اس پرکار سے اس پرکار سے کلیاں پھروپ کی بڑھاتے جانا ہے ہار کو اور یہ دیکھئی ہونے اتنا لمبا دھاگہ چھوڑنا ہے تاکہ ہم ہار بن جانے کے بعد ہار کو باندھ سکیں اور اسی پرکار سے ہم یہ جو کلیاں رکھی ہوئی ہیں ان کو پیروتے جائیں گے اور ہار کو بڑھاتے جائیں گے یہ دیکھئے تو یہ دیکھئے فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے ہار کی لمبائی کو اتنا بڑھا لیا ہے یہ دیکھئے اب ہم اس کو دھاگا اٹھا کر موڑیں گے تو یہ دیکھئے اس پرکار سے ہمیں موڑنا ہے تو یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم ہار کی لمبائی اتنی بڑی رکھیں گے آپ چاہے تو اس کو اور بڑھا سکتے ہیں یا پھر گھٹا بھی سکتے ہیں یہ دیکھئے بہت ہی سندر لگ رہا ہے ابھی ہار یہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے یعنی پورا نہیں ہوا ہے یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے اتنا چھوٹا دھاگا لے لیا ہے ہم یہاں پر لٹکن بنائیں گے مکملی پھولوں کا تو یہ دیکھئے اسی پرکار سے ہم نے ہار بنایا تھا اور بن جانے کے بعد اس دھاگے کو یہاں پر باندھ دیں گے تو یہ دیکھئے پھول پی رونہ کے بعد یہاں پر اس پرکار سے گھٹھان لگا دینی ہے تاکہ پھول نکلے نہیں یہ دیکھئے اس کو ہم گھٹھان تک خسکا دیں گے یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی پرکار سے ہم لمبائی اٹکن بنائیں گے یہ دیکھئے اب اس دھاگے کو ہم یہاں پر باندھ دیں گے بیچ میں تو یہاں پر ہم دو سے تین گھٹھان لگائیں گے اس پرکار سے اور اس کو کٹ دیں گے دھاگے کو یہ دیکھئے اور پھولوں پچھے سے سیٹ کر دیں گے یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں مکملی پھولوں کا بہت سندر اور پیارا ہار بن کر تیار ہے یہ دیکھئے کتنا سندر لگ رہا ہے ہار اور یہ دیکھئے دونوں دھاگوں کو ملا کر ہم نے گھٹھان لگا دی ہے اور ان پھولوں کا جو کلر ہے مکملی پھولوں کا بہت سندر کلر ہے تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کم سمیہ میں ہم نے مکملی پھولوں کا بہت سندر اور پیارا سا ہار بنا کر تیار کر لیا ہے تو فرنس کوئی سا بھی تیوار ہو یا پھر گھر میں کوئی سا بھی پروگرام ہو آپ اس پرکار کے مکملی فولوں کے ہار کا اپیوگ کر کے اپنے آنند کو اور چار گناب بڑھا سکتے ہیں اس کے فول بہت ہی ملائم ہوتے ہیں بلکل مکمل کی طرح اور کلر میں بھی رنگ میں بھی بہت ہی سندر بہت ہی پیارے لگتے ہیں تو دیکھا فرنس آپ نے کتنے کم سمیم اور کتنے آسان طریقے سے ہم نے مکملی فولوں کا بہت ہی پیارا اور سندر سہار بنا کر تیار کر لیا ہے تو فرنس پھر ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے نمشکال